اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ایچ ایٹیک سرورسز آج کی میری یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے فائیور پہ اپنا نیا نیا اکاؤنٹ بنایا ہے اور ابھی انہیں نہیں پتا کہ فائیور پہ ہم نے اپنی سرورسز کس طرح پروائیڈ کرنی ہیں تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائیور پہ سروس پروائیڈ کرنے کے لیے آپ نے گک کیسے بنانی ہے گک کیا ہوتی ہے گک ایک قسم کا ایڈ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی سرورسز اپنا سکیل آفر کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک اچھی گک بنا سکتے ہیں تو گک بنانے کے سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہو کہ آپ گک جو ہے ایسے کیورڈ کی اوپر بنائیں جو کہ لو کمپیٹیشن ہو کیونکہ اگر آپ ہائی کمپیٹیشن کی اوپر گگ بنائیں گے جس طرح یہاں پہ میں آپ کو ایک کیورڈ دکھاتا ہوں جس طرح ہے لوگو ڈیزین تو اس کو اگر آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اوپر جو ہے 137 کے ایسی بھی زیادہ سرفزز ہیں تو اگر آپ اس کیورڈ پہ اپنی گگ بنائیں گے تو آپ کی گگ ان میں کہیں گم ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ آپ ایسے کیورڈ ایسی سکل پہ گگ بنائیں چاہے آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے لیکن آپ نے اس کا کوئی ایسا کیورڈ لینا ہے جس کی اوپر جو ہے کمپیٹیشن کم ہو جس طرح میں یہاں پہ ایک اور اسی لوگو ڈیزیننگ سے ریلیٹڈی سرچ کرتا ہوں جس طرح یہ ٹائپو گرافک لوگو تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ایٹی فائز سرفزز ہیں حالانکہ یہ بھی لوگو کی ہی گگ ہے لیکن اس پہ سرفزز انتہائی کام ہے تو اگر آپ اس کیورڈ پہ گگ بنائیں گے تو آپ کو آرڈر ملنے کے چانسز زیادہ ہیں تو آج میں آپ کے سامنے جس کیورڈ کیوں پر گگ بنانے جا رہا ہوں وہ پہلے میں آپ کو یہاں پہ سرچ کر کے دکھاتا ہوں تو وہ کیورڈ ہے دور ہینگر تو دوستے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 304 گگ آویلیبل ہیں تو اس کیورڈ کی اون پر اگر آپ گگ بنائیں گے تو آپ کی گگ جو ہے بہت جلد رینک ہو جائے گی اور آپ کو جلد ہی آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس طرح کا کیورڈ چوز کرنا ہے جو کہ لو کمپیٹیشن ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً ہر گگ کی اون پر آرڈرز ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس کیورڈ کی تروں گگ بناتے ہوئے رہے ہیں کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے گگ بنانی کیس طرح ہے تو میں نے اپنی پروفائل اوپن کی ہوئی ہے آپ نے پہلے یہاں پہ جاننا ہے جہاں پہ آپ کی پروفائل پکچر شو ہو رہی ہے اس کے بعد آپ ڈیش پورٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ کی کوئی اپنے ایڈ نہیں بنایا یعنی آپ نے کوئی گگ نہیں بنائی بلکل آپ نیو ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے جہاں پہ لکھا ہوئے سٹارٹ سلنگ اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ کلک کر لیں بکامی سلر تو دوستو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے بکامی سلر اس کے بعد آپ نے کنٹینو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے کنٹینو پہ کلک کر دینا ہے کنٹینو اس کے بعد یہ کیونکہ آپ پہلی گگ بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ سٹیپ کرنے پڑیں گے اس کے بعد دوبارہ آپ کنٹینو پہ کر دیں کرتے جائیں جتنی دفعہ کنٹینو آتا جائے گا آپ نے کلک کرتے جانا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے فائیور پہ اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے تو اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے بلکل یہ ٹیسٹ ہے 2021 میں آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ کنٹینو فنش فنش تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے وہ پیج آ گیا ہے جہاں پہ آپ نے گگ کریئٹ کرنی ہے جب آپ ایک گگ کریئٹ کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس ڈریکٹ یہاں پہ جو ہے نا گگز کا اپشن آ جائے گا ڈریکٹ آپ یہاں پہ جا کے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی گگز چھو ہوں گی اور ساتھ ہی کریئٹ نیو گگ کا اپشن آئے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بلکل پہلی گگ کریئٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ سٹیپ فالو کرنے پڑیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گگ ٹائٹل ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پہلے جو گگ بنی گیا انہوں نے ٹائٹل کیسے بنایا ہوئے وہاں سے آپ نے ایک آئیڈیا لے لینا ہے تو آپ نے اپنے ٹائٹل کے اندر اپنا کیورڈ جو ہے وہ لازمی یوز کرنا ہے جس طرح ہمارا یہاں پہ کیورڈ دور ہینگر ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو ریک کارڈ وہ بھی دور ہینگر کی طرح کا یہ ایک ڈیزائننگ ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ جا کے سارچ کریں ریک کارڈ کو تو یہ بھی ایک لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ ہے ریک کارڈ اور ان دونوں کا یوز تقریباً سیم ہی ہے تو یہاں پہ اگر آپ ریک کارڈ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس سے ریلیٹڈ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 293 گیگز ہیں تو آپ ان دونوں کو ٹائٹل میں مارج کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پہلے سے جو انا لکھ ہوا تو آپ نے آگے سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے آگے سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ایڈیا لے لینا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کیا لکھنا چاہے جس طرح یہ لکھ ہوئے تو آپ نے یہاں سے ایڈیا لے کے اپنا جو ہے نا تو میں یہاں پہ اپنے ٹائٹل کو جو ہے نا ہونگا تھوڑا سمپل بنا ہوں گا آئیول ڈیزاین ڈور ہنگر اور ڈریک کارٹ جب یہاں پہ I will design perfect شامل کر لیں attractive شامل کر لیں I will design perfect door hanger and rack card for your business تو یہ آپ کا title ہو گئے اس کے بعد آپ نے یہاں سے category select کرنی ہے تو اس کی main category کیونکہ graphic designing بنتی ہے آپ نے وہ یہاں سے choose کر لینی ہے اس کے بعد اس کی sub category choose کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں brand style guide تو تو یہاں پہ یہ poster card design کے اندر جوانا یہ آئے گے اس پہ آپ click کر دیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے یہ گکس سے related کچھ metadata purpose ہے select the purpose of the poster card you design تو یہاں پہ آپ promotional پہ click کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کچھ tag لکھنے ہیں یہ tag جو بہت زیادہ important ہے آپ نے آج آنا ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنی gigs اس topic سے related publish کی ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کون کون سے tag use کی ہوئے ہیں جس طرح میں یہاں پہ door hanger لکھتا ہوں تو آپ نے دو تین لوگوں کے جو top پہ ہیں مثلا کی open کر لینی ہے gig اور آپ نے ان کے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کون کون سے tag use کی ہوئے ہیں جس طرح میں نے یہ gig open کی ہے تو آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ملکل نیچے یہ door hanger door hanger design poster design تو اس نے تین tag use کی ہیں اس کے بعد آپ دوسرے بندے کی بھی tag check کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے tag کے اندر سب سے پہلے اپنے جو main key world ہے جس طرح door hanger ہے ریک کارڈ ہے وہ آپ نے لازمی پہلے دینے جس طرح door hanger door hanger design ریک کارڈ real state flyer تو یہاں پہ ہم اپنے دیتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ door hanger اس کے بعد ریک کارڈ کیونکہ یہ ہمارے main key world ہیں تو ہم ان کو سب سے پہلے use کریں گے اس کے بعد دوبارہ اب یہاں پہ دے دیں door hanger design ریک کارڈ ریک کارڈ design اور یہاں سے کوئی ایک اور جو ہے دیکھ لیں اس طرح یہ اس نے poster design لگا یہ ہوئے تھے ہم بھی یہاں پہ poster design اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ آپ نے minimum جو ہے نا پانچ tag دینے ہیں پانچ سے maximum پانچ دینے ہیں پانچ سے زیادہ دیں گے تو یہ آپ کو error show کرے گا اس کے بعد یہ آپ کا پہلا جو step ہے یہ complete ہو گیا اس کے بعد آپ نے save and continue پہ کلک کرنا ہے تو اب آپ دوسرے step پہ آگئے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے packages بتانے ہیں کہ آپ نے یہ جو service provide کرنی ہے تو آپ اس کو ایک ہی package میں رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے تین package بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ three packages پہ click کر دیں got it تو یہاں پہ آپ نے ان کو نام دے دینے جس طرح تو بہتر ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ہر package کے اندر آپ نے اپنا keyword لازمی استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ میں package کے نام آپ دے سکتے ہیں basic standard premium تو یہ تو ان کے main name ہے آپ اپنی طرف سے gold premium diamond رکھ سکتے ہیں جس طرح میں پہلے package کو gold hangar design gold door hangar and rack card design and rack card design paste جہاں سے آپ change کر لیں gold کو یہاں پہ آپ کر دیں diamond آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی آپ اگر ان کو basic standard اور premium رحم دیں پھر بھی بہتر ہے لیکن کوشش کریں کہ ان کے نام لکھتے ہوئے بھی آپ ان کے اندر اپنے keyword جویں use کریں یہاں پہ کیونکہ یہ تھوڑا character زیادہ ہو گیا تو یہ issue کر رہا ہے تو میں یہاں سے اس کو ہٹا دیتا ہوں اب یہ ٹھیک ہے جی ہاں diamond door hanger and rack card اب تیسرا جو ہم platinum اس کا نام رکھ دیتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو تھوڑا ہاں تو یہ ہم نے تین package بنائے ہیں پہلے کا نام گولڈ door hanger and rack card یہاں پہ design کو میں ختم کر دیتا ہوں diamond door hanger and rack card platinum door hanger تو یہ ہم نے اپنے packages کے نام رکھ ہیں تو آپ اس طرح کوئی name سوچ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے package کے بارے میں تھوڑا سا describe کرنا ہے تو میں نے پہلے لکھ آم پہل 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 میں پہل 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 میں دور ہنگر ریک کھر دیزائن کروں گا تو وہ ون سائٹ پہل اس کی ڈیزائن نہیں کروں گا اس طرح میں نے دوسرا پہل بنایا ہے یہ دیول سائٹ ہے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یعنی یہ ایک پیج کے دونوں سائٹوں پہ دیزائننگ ہوگی اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ two ڈیول سائٹ ہے یعنی اس کے دو پیجز ہوں گی اور دونوں پیجز کے دونوں سائٹ پہ اس کی ڈیزائننگ ہوگی تو اس طرح آپ نے اپنے پیکجز بنا لینا ہے اس کے بعد یہ ڈیلیوری ٹیم ہے اس کم ون ڈی رکھ لیتے اس کا بھی ون ڈی اس کو ہم جانے تھری ڈیز کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سوشل میڈیا ڈیزائن تو آپ یہاں پہ یس کر دیں کسٹم گرافک ڈیزائن ڈیزائن آپ پسند پسند کرتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ زیادہ زیادہ جو پرویجن ہیں وہ آفر کر دیں سورس وائز جو ہے وہ ہم تینوں کے اندر پروائیڈ کریں گے اب ان کی پرائیس ہے پرائیس میں آپ نے خیار رکھنا ہے پرائیس آپ نے کم سے کم پائنچ ڈالر دینی ہے اور جو آپ کا بیسک پیکج ہے وہ بہتر ہے کہ پائنچ ڈالر سے سٹارٹ کریں لیکن آپ ٹین ڈالر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا سٹینڈر ہے یہ پندرہ ڈالر اور جو آپ کا پلاتینم ہے اس کی آپ زیادہ زیادہ پائنچ رکھ سکتے ہیں جس رہا میں یہاں پہ اس کی تیس ڈالر رکھ رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ ایکسٹرا کوئی آفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ادھر وائز ان کو ایسی چھوڑ دیں سیو انڈ کنٹینیو پہ کلک کریں تو اب آپ کا دوسرا سٹیپ مکمل ہو گئے اب ہم تیس سٹیپ کے اندر آگئے ہیں یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن لکھتی ہے تو میں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لیند تھی نہ ہو تو ڈسکرپشن پیسٹ کر دیتا ہوں تو اس کو تھوڑے تھوڑے سا فارمیٹ کر لیتے ہیں جسرہ میں نے یہاں پہ پہلی لائن کے اندر اپنا کی ورل یوز کی ہے اور تو اگر میں نے یہاں پہ اپنا کی ورل یوز کی ہے تو نیچے آپ نے اپنی سرورسز جو آپ دے سکتے ہیں وہ آپ نے لکھ دی نہیں ہے یعنی ان کے راوہ بھی اگر آپ کچھ کے آپ جو یہ دور ہنگر اور ریک کار بنائیں گے کس کس چیز سے ریلیٹر ہوگا جس جہاں پہ بزنس ریل سٹیٹ سارا میں نے لکھا ہو اس کو آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے تو یہ ہائلائٹ ہو گیا اس کے بعد نیچے آپ نے وائی چوز مای سرسز تو یہاں پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو کلائنٹ سے کیا چیز ریک آئیٹ تو آپ نے یہ اس کے بعد یہاں پہ یہ دور ہینگر ریک کار سے وہ بھی آپ نے یہاں پہ منشن کر دینے تھا کہ آپ کلائنٹ میں چوز کر لے تو اس طرح آپ نے اپنی description لکھنی ہے اس کے بعد آپ save and continue پہ کلک کر دیں next step requirement ہے کہ یعنی اگر آپ کلائنٹ آپ کو آرڈر دے دیتا ہے تو اس سے آپ کون 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 سی چیز لینی ہے اس پہ کون سٹارٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ add a new question پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ paste کیونکہ میں نے پہلے یہاں پہ لکھ ہے کون 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 سی لگو لے سکتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی امیجز ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ خود ان کو رینج کر سکتے ہیں اس کے وقت text information جو کہ display کرانا چاہتا ہے اپنے design پہ اس کی contact information اور design size اس کو ایڈ کر دیں اس طرح مزید اگر آپ کوئی چیز requirement کے طور پہ لینا چاہے تو آپ لے سکتے اس کے بعد save and continue پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ نے picture دینی ہے picture آپ نے اچھی طرح design کرنی ہے کیونکہ سب سے پہلے جس چیز پہ آپ کے client کی نظر پڑتی ہے وہ آپ کی image ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ quality wise image جو client دیکھتے ہی اس کی طرف کھچا چلا اس طرح اس کو design کرنا ہے تو بہتر ہے کہ جس design سے related آپ وہی چیز ہیں یہاں design کر کے اپنے 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 کیوارڈ سے رینیم کر لینا جس طرح میں اپنے 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 گک پہ لگاتا ہوں آپ تین image زیادہ سے زیادہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور image اور اگر آپ ویڈیو بنا کے لگانے تو وہ زیادہ پرفیکٹ ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آجانا ہے save and continue پہلے یہاں پہ آپ کلک کر لیں اس کے بعد save and continue اور یہاں پہ are you a us person تو آپ no پہ کلک کر دینا save you are done دوستو آپ نے پہلی جو گگ ہے وہ آپ نے پبلش کر لی ہے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے گگ بنانا سیکھ لی ہے تو امید ہے کہ آپ کو فائیور کی اوپر گگ بنانے میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ میری ویڈیو کو سٹیپ بس ٹیپ فالو کریں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ